بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیاپریکون کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس ویگ کی کیلکولیشنز کچھ اسٹرالوجیکل کچھ ٹیرو گائیڈنس وزائف اور صدقات جیم سٹون بہت کچھ ہوگا تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کو پریس کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں تو کیپریکون والوں کے اس ہفتے کیا کیا پلانیٹس چینجز لے کر آ رہا ہے 29 مارچ سے لے کر 4 اپریل تک وینس جو ہے وہ لیو میں ٹرانزٹ کرے گا اس ہفتے کیپریکون والوں کا جوپیٹر جو ہے وہ ورگوں میں ٹرانزٹ کر رہا ہے تو وینس جو ہے اس کی وجہ سے آپ کی جو لیو لائف بہت اوچ پر جا رہی ہے آپ کا ریلیشنشپ میں اور زیادہ انڈرسٹینڈنگ ایک میوچال انڈرسٹینڈنگ بات چیت بہت اچھے لیول پر جاتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کے لیو لائف میں کمیٹمنٹ ہو سکتی ہے یا آپ کے جو بار بار بریک اپس ہو رہے تھے اس دروازی تعلقات جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی وجہ سے ایفیکٹس ہو رہے تھے تھرڈ پارٹی کی ایشوز جو چل رہے تھے اس ہفتے وہ چیزیں سامنے آئیں گی اور سالو ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں گھر کی طرف اس ہفتے آپ لوگوں کی زیادہ توجہ ہوگی زیادہ فوکس ہوگا بچوں کی سٹیڈیز ہو گئیں گھر کے اخراجات ہو گئے گھر کی رینویشن ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ اس ہفتے اپنا نیا گھر خرید سکیں اور جن لوگوں کی ایمیگریشن کے پرابلمز چل رہے تھے وہ چیزیں جو چیزیں ڈیلے ہو رہی تھی اور آپ جن کا انتظار کر رہے تھے ایمیگریشن کے پروسس بہت سلو سلو چل رہا تھا تو اس میں مجھے تیزی نظر آ رہی ہے اور چیزیں جو ہیں آپ کی فیور میں یہ پورا جو پروسس ہے وہ آپ کی فیور میں جاتا وہ نظر آ رہے ہیں جن لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہے یا جن لوگوں نے کافی اپلائی کیا ہوا ہے بیرون ملک کے لیے ان کے چانسز مجھے پوزیٹیو نظر آ رہے ہیں ان کو پوزیٹیو جو ہے رپلائی وہاں سے آئے گا اس کے ساتھ ساتھ جو جو پیٹر ہے ورگو ہے اس کی وجہ سے آپ جو ہے آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ انکریز ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جیسے کہ بزنس ایشوز ہو گئے کوئی ڈیل لینی ہو انویسمنٹ کہاں پر کرنی ہے بزنس کو کس طریقے سے چلانا ہے پارٹنرشپ کس کے ساتھ رکھنی ہے یا اس پارٹنرشپ کو آپ کو ایکسٹینڈ کرنی ہے نہیں کرنا ہے یا کانٹریکٹس ہو گئے اس طرح کے سارے جو معاملات ہیں جو پیٹر کی وجہ سے آپ میں ایک سٹرینٹھ مجھے ملتی نظر آ رہی ہے جو بھی آپ فیصلہ کریں گے وہ آپ کے حق میں آپ کے فیور میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے وینس کی وجہ سے یہاں پر مجھے ٹرائول نظر آ رہا ہے سپیشلی فیملی کے ساتھ کہیں بیرون ملک کا ٹرائول بھی ہو سکتا ہے یا کوئی سپریچل ٹرائول ہو سکتا ہے یا اس کے ساتھ کسی تقریب میں آپ انوائٹیڈ ہوں شادی کی تقریب میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹرائول کے ذریعے اور فیملی سے ملتے ہوئے جو لوگ کافی عرصے سے اپنی فیملی سے ملاقات جن کی نہیں ہوئی ہے جو بیرون ملک میں رہتے ہیں یا کسی اور کنٹری میں رہتے ہیں اور ان کے ایسے ایشوز سیل رہے ہیں کہ وہ اپنی فیملی سے نہیں مل پا رہے ہیں تو یہ ہفتہ جو ہے ان کے لیے بھی ایک خوشخبری لے کر آ رہا ہے اب اس ٹیرو کی طرف چلتے ہیں ٹیرو کیپریکون والوں کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے کچھ ضرور آپ نے بہت اچھے کام کیے ہیں اس وجہ سے یہ کارڈ ہے کہ ان کی دعائیں جو ہیں آپ کی زندگی کو آسان بنا رہی ہیں ان مشکلات جو آپ کافی مشکلات کا شکار تھے وہ مشکلات مجھے سالو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس کا دوسرا ایک تو دعائیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا یقین جو ہے اللہ پہ قدرت پہ وہ بہت پختہ ہے آپ کا فید بہت مضبوط ہے اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ایک پوزیٹف چینج نظر آ رہی ہے اور آپ جو ہیں ایک ہر وقت ایک امید میں ہوتے ہیں پوزیٹف امید میں ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اب پھل بن کر آپ کے سامنے آئیں گی ایک پاؤ صدقے کے طور پر آپ نے باجرہ چڑیوں کو دینا ہے پرندوں کو کبوتروں کو آپ نے ضرور دینا ہے کم سے کم آپ ہفتے میں ایک دفعہ اس پورے ویک میں ون سا ویک آپ ضرور دیجئے گا اور دو تین چار پانچ چھ دفعہ بھی دے سکتے ہیں لیکن جو میں آپ کو بتاتی ہوں آپ اپنی استطاعت کے مطابق کم سے کم ایک دفعہ ضرور دیجئے گا یہ وضائف یہ صدقات یا جیم سٹون جو میں ریکمنڈ کرتی ہوں آپ کے ہوروسکوپ کی کیلکولیشنز کی مطابق ہوتے ہیں جو آپ استعمال کریں گے نوٹ کریں گے تو ان سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اور اگر پرسنلی اگر اپنے برچ چارڈ یا اپنی پرسنل کیلکولیشنز اپنے ڈیٹ آو برچ ٹائم آو برچ کے مطابق اگر آپ کچھ مجھ سے گائیڈنس چاہتے ہیں کیلکولیشنز چاہتے ہیں تو نمبر سکرین پر آرہا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر کر اپوائنمنٹ فکس کر 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 کروا سکتے ہیں ایک پاو باجرہ صدقہ میں نے آپ کو بتا دیا پھر آتے ہیں وظیفے کی طرف تو سورہ مزمل آپ نے ایک یا تین بار جو بھی آپ کو ایزی رہے آپ نے اس کا ورد کرنا ہے اول و آخر درود پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم پوریہ پڑھ کے سورہ مزمل روزانہ ایک دفعہ تین دفعہ پڑھنا ہے اگر تین دفعہ آپ نہیں پڑھ سکتے آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تو آپ ایک بار ضرور اس کا ذکر کیجئے گا اور اپنے لیے اور میرے لیے اسپیشلی بہت دعا دیجئے گا اچھا جیم سٹون روبی اور گارنٹ جیسے کہ لازٹ ویک بھی میں نے آپ لوگوں کو ریکمینڈ کیا تھا سیم جیم سٹونز ہیں روبی اور گارنٹ آپ کی لائف میں جو ہیں چینجز لے کر آئیں گے آپ کی پرسنیلیٹی وہ اوورکم کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فائننسز یا جب بھی یہ جیم سٹونز ہوتے ہیں تو وہ اوور آل آپ کی لائف پر فیکٹ کرتے ہیں تو ان جیم سٹونز کو ضرور ویئر کیا کریں وہ آپ کے پلانٹ کی ویکنسز کو دور کرتے ہیں تو یہ تھی ہفتے کی کچھ کیلکولیشنز اور گائیڈنس اور کچھ وظائف اور صدقات اور پرسنل ریڈنگ کے لیے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جانے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ